بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک سریعہ کا بچہ ہے وہی سریعہ جسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شام کہا جاتا ہے ایک کیمرہ مین راہ چل رہا تھا کہ ایک بچہ بار بار کیمرے کو دیکھ رہا تھا کیمرہ مین اور اس کے ساتھ موجود انکر نے اسے دور سے آواز دی کہ بچے یہاں آؤ بچہ قریب آتا ہے تو سلام کے بعد انکر پوچھتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار ماں کی عظمت بیان کی اور ایک بار باپ کی عظمت بیان کی تم کیا کہتے ہو تو وہ کہتا ہے میری ماں ہی عظمت والی ہے اور پھر اچانک روتے ہوئے کہتا ہے میری ماں تو اس جنگ میں مار دی گئی ہے وہ تو اس جنگ میں مر گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی رونا شروع کر دیتا ہے انکر اور تمام ٹیم بھی اسے گلے لگا کر روتی ہے یہ عرض شام کے ہر بچے کی کہانی ہے عرض شام میں موجود اہل سنت کا ہر بچہ ہی یا ماں سے محروم کر دیا گیا ہے روافظ نے اس کے باپ کو قتل کر دیا ہے عرض شام کی تباہی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے حوالے سے مسلمانوں کو خبردار کیا تھا اے کاش کے امت مسلمہ کے حکمران اور امت مسلمہ کی افواج کے سربراہ اسلامی مقبوزات کے حوالے سے وہی رویہ اختیار کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کردہ ہے اللہ رب العزت ہمارے شامی بچوں پر رحم فرمائے اللہ رب العزت کی ذات ہمیں بھی شامی بچوں کے لیے عملی جدو جہد کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ مسلمانوں کی افواج کو اسلامی مقبوزات کی ازادی کے لیے عملی کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سم آمین